نمشکہ نیوز 24 کے راجستان ڈیجیٹل چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری وچن راجستان کی آج کی ٹاپ فائی خبروں کے ساتھ پہلی خبر اشو گیلو سرکار کے منتری پریشت کی بیٹھک اور اس کے بعد راجستان کانگریس کے دفتر میں لگنے والے جنتہ دربار کو لے کر ہے آج اشو گیلو سرکار کی کیبینٹ کی بیٹھک ہے سترہ دسمبر کو سرکار کے تین سال پورے ہو رہے ہیں ایسے میں سماروں کا پراروب کیا ہوگا کس طرح کے کارکرموں کا آئیوجن کو پراتھ مکتہ دی جائے اور اس کے علاوہ تین سالوں میں سرکار نے جس طرح کی یوزنائیں بنائی ہے اس کا لاپ جنتہ تک کس طرح سے مل رہا ہے ان تمام چیزوں کو لکھر منتری پریشت کی اس بیٹھک میں آج چرچہ ہوگی اس کے علاوہ یہ بھی تیہ کیا جائے گا کہ اگلے دو سال کا سرکار کے کام کاج کا روڈ میپ کیا ہے جنتہ سے کس طرح فیڈ بیک لیا جائے تو ان تمام مددوں کے لحاظ سے آج کی کیبینیٹ کی بیٹھک کافی اہم مانی جاری ہے اس کے ساتھ ہی آج سے راجستان سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ پردیش کانگریس دفتر میں اس کے تمام منتری جا کر بیٹھیں گے جنتہ کی شکایت سمادھان کریں گے اور اپیل کریں گے لوگوں سے کہ وہ سرکاری یوزناؤں کا صحیح اور بہتر طریقے سے لاپ اٹھائیں دیکھا جائے تو پردیش کانگریس دفتر میں جب راجستان میں کانگریس کی سرکار بنی تھی تو اس وقت بھی منتری دربار لگایا جاتا تھا لیکن کرونا کے چلتے ان بیٹھکوں کو رد کر دیا گیا ابھی ایک بار فیڈ سے منتری دربار شروع ہو گیا ہے کانگریس کاریکرتوں اور بڑے نیتوں کی ناراجگی اس بات کو لے کر تھی کہ منتریوں کے گھروں کے دروازے ان کے لیے بنگلوں کے دروازے ان کے لیے بند ملتے ہیں اکثر بند ملتے ہیں منتریوں سے ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی ایسے میں ان کے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ جس سمشہ کے سمادھان کی ان سے امید کرتے ہیں وہ اسے پورا نہیں پاتے ایسے میں جنتہ کی بیچ گلت سنکیت بھی جارتا یہی کارن تھا کہ پی سی سی ادھیش گوین سنگھ ڈوٹا سرہ کی پہل پر اس کے لیے انہمتی دے دیا اور ہر رو جب دو سے تین منتری پی سی سی دفتر بیٹھیں گے پی سی سی کے جو پدادی کاری ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے کانگریس کاری کرتا نیتاؤں کی پہچان کریں گے اور پراتھ مکتہ کے آدھار پر ان کے کام کو کروانے کی کوشش کریں گے حالانکہ بھلے ہی منتری دربار پی سی سی کے اندر لگ رہا ہے یعنی کہ پردیش کانگریس کمیٹی کے مکھیالے کے اندر یہ دربار لگائے جا رہا ہے لیکن عام جنتہ بھی اپنی شکایتوں کو لے کر یہاں تک جا سکتی ہے ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ کانگریس کاری کرتاں میں سرکار اور منتریوں کو لے کر کامکاج کو لے کر جو ناراجگی اگر کچھ ہے تو اسے دور کرنے کی قوایت کے روپ میں اس منتری دربار کو دیکھا جا رہا ہے اور آج پہلا دن ہے جس میں شکشہ منتری کو بھی اس منتری دربار میں بیٹھایا گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سمجھا ہے شکشکوں کے ٹرانسفر کو لے کر ہے سی لیبرز کو لے کر ہے پرکشاہوں کو لے کر ہے تو ان تمام مددوں پر کانگریس کے جو نیتہ ہیں کاری کرتا ہے عام جنتہ ہیں ان کی شکایتوں کو دور کرنے کی منتری اپنی اور سے پوری کوشش کرے گے دوسری خبر اپراد جگت سے ہے جائپور میں ایک مہیلہ کانسٹیبل نے اپنے دو بچوں کے ساتھ فانسی لگا کر آتمتیا کر لی اپنے آپ میں چوکانے والی خبر ہے کیونکہ مہیلہ کا پتی بھی آر ایسی بٹالین میں ہی تینات تھا دس سال ہوئے تھے ان کی شادی کو اور اچانک اس کا پتی جب ایک مہینے کی چھٹی لے کے آیا اور کل واپس پھر سے اس نے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی تو اس نے اپنے گھر کا کمرہ دا درواجہ بند کیا اور اپنے پہلے دو بچوں کو فانسی لگائی اس کے بعد خود نے بھی اپنی جان دے دی حالانکہ اب موبائل کی جانچ کی جاری ہے اور یہ پتہ لگانے کوشش کی جاری ہے کہ آتمتیا کے کارنوں کی وجہ کیا رہی ہے لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ پتی کے شراب کی عادت کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے کا کرج بھی اس پوری گھٹنا کا ایک بڑا کارن ہو سکتا تو فیلال پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے لیکن ایک ہی دن میں تین لوگوں کی اس طرح سے موت وہ بھی ایک مہلہ کانسٹبل کی دوارہ اپنے بچوں کی پہلے ہتھیا کرنا اس کے بعد خود بھی فانسی پر لٹک جانا نشیط طور پر پولیس ویبھا کے لیے بھی ایک ایسی پہلی ہے جسے سلجانا اس کے لیے بہت جروری ہو گیا ہے تیسری خبر راجستان کے ایک ایسے منتری سے ہے جو کہ حالی میں منتری پریشد میں شامل ہوئے ہیں نئے نئے منتری بنے ہیں اور اب انہوں نے اپنے جب بیٹے کی شادی کی تو اس بیٹے کی شادی میں گولیاں بھی چلائی گئی بندوقیں بھی چلائی گئی جشن منایا گیا شادی کے دوران جبکہ راجستان سرکار کے نیمانوسار کسی بھی شادی یا دوسرے سماروں میں اس طرح سے بندوق چلایا جانا پوری طرح پرتیبندیت ہے درشل ہم بات کر رہے ہیں باسوارے سے آنے والے منتری مہندر جی سنگھ مالوی کہ ان کے بیٹے کی شادی تھی بی جے پی کے پورو بڑے نیتا دھنسنگ راوت کی بیٹی کے ساتھ دیکھئے منتری جی کانگریس کے ہیں ان کے سمدھی بی جے پی کے ہیں دونوں ایک دوسرے کے خلاف راجنیتک آروپ پرتیاروپ بھی کھل کر کر چکے ہیں لیکن رشتے داری میں اب بند گئے ہیں تو ایسے میں کافی لوگ بڑی اتصا کے ساتھ اس شادی سماروں میں پہنچے تھے چونکہ ہائی پروفائل لوگوں کے پریوار میں یہ شادی تھی اس لیے ٹرافک روستہ کو بھی کچھ اس طرح سے فیر بدل کیا گیا کہ پندرہ کلومیٹر تک مار کر راستے کو ڈائیورٹ کرنا پڑا لوگوں کو کافی پریشانی بھی ہوئی اس دوران جب شادی کا جشن چل رہا تھا تب منتری جی کے چھوٹے بیٹے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بندوق نکالی اور ہوای فائرنگ کرتے وے جشن منانے لگے اس کے بعد حالانکہ منتری جی تو ابھی تک فیلال کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جو پولیس ادھکاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گھٹنا سے جڑے ویڈیو فوٹو اور تمام ثبوت آ چکے ہیں اور اس کا آدار پر وہ اپنی کاروائی کو آگے بڑھائیں گے لیکن معاملہ پورا منتری جی کے سے جڑا ہے منتری جی کے بیٹے سے جڑا ہے تو ایسے میں کیا پولیس بھی اس رسوق دار منتری کے بیٹے کے خلاف کوئی کاروائی کر پائے گی یہ ہے ابھی دیکھنے والی بات ہوگی چوتھی خبر اومیکرون کے لگاتار بڑھتے جا رہے سنکٹ کو لے کر راجستان میں اب تک سترہ اومیکرون کے نئے ویرینٹ کے معاملے سامنے آ چکے ہیں پرشاشن پوری طرح الٹ ہے کرونا کے کیس بھی لگاتار راجستان میں بڑھتے جا رہے ہیں ایسے میں تیسرے بوشٹر ڈوز کی مانگ اب میڈیکل سے جڑے لوگوں کے لیے اٹھنے لگی ہے خود مکہ منتری عیشو گیلوت نے قریب اٹھارہ دن پہلے پیم نرندر موڈی کو ایک پتر لکھا تھا اور کہا تھا کہ ڈاکٹروں کو اس سال فروری مہینے میں ڈوز لگی تھی اس کے بعد ڈوز نہیں لگی ہے ایسے میں آنے والے سمبھاوی تیسرے تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو بوشٹر ڈوز لگایا جانا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے مریجوں کے سمپرک میں یہ ہی آتے ہیں انہیں ہی علاج کرنا پڑتا تھا ایسے میں ان کی سرکشہ بہت زیادہ جروری ہو جاتی ہے حالانکہ پیم کی اور سے یا پیموں کی طرف سے اس طرح کا اب تک کوئی جوابی پتر سی ایم آشو گیلوت کے پاس نہیں آیا ہے لیکن اب ڈاکٹروں نے ہی اپنی اورچے ایک بڑی پہل شروع کر دیا ہے اس کے لیے زیرو جانچ پرکریا ایک اپنا ہی زاری ہے اس پرکریا کے تحر قریب پندرہ ہجار میڈیکل شٹاف کے پورے راج بھر کے اور کہوں تو راج جی کے تیس میں سے چودہ جلوں کو اس کے لیے چنا گیا ہے وہاں کے بڑے میڈیکل کولیج اور کوویڈ ڈیڈیکٹر سینٹر میں کام کرنے والے میڈیکل شٹاف پیرا میڈیکل شٹاف ڈاکٹرز کے اب کھون کی جانچ کی جاری ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ ان کی ایمیونیٹی کتنی مجبوط ہے کیونکہ پورا یہ سنکرمن ایمیونیٹی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی ایمیونیٹی مجبوط ہوگی تو سنکرمن آپ پر بہت زیادہ اثر نہیں کرے گا اور یہی کارن ہے کہ چوبیس گھنٹے ایسے مریجوں کے بیچ میں رہ کر ان کا علاج کرنے میں جھٹے میڈیکل شٹاف کے اب ایمیونیٹی کی جانچ شروع ہو گئی ہے اور اس کے آدھار پر ہی یہ تیہ کیا جائے گا کہ بوشٹر ڈوچ کو لے کر کیندر پر کس طرح کا دباؤ بنایا جائے راجستان کی پانچ وی اور آخری خبر کرونا کو لے کر ہے کرونا کے آنکڑے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں نومبر مہینے میں کل تین سو پیسٹھ کرونا پوزیٹیو مریج ملے تھے لیکن اس مہینے یعنی دسمبر مہینے میں آج اب تک یہ دیکھا جائے تو کرونا سنکرمنت مریجوں کی سنکرمنت بھی تیجی سے پیر پسارتا جال رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں راجستان میں چوبیس کرونا پوزیٹیو نئے مریج ملے ہیں اس کے ساتھ ہی ایکٹیو مریجوں کی سنکرمنت بھی اب تین سو پچاس کے قریب پہنچ گئی ہے جو اپنے آپ میں بھی چنتہ کی بات ہے کہ لگاتار ایکٹیو مریج اب راجستان میں بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ چہدہ تر مریجوں میں ایس انٹومیٹک ہی ہے پورا ویرینٹ لکشن ملا ہے اور لیکن اب تک تین مریجوں کی کرونا کے چلتے اس بار اب تک موت بھی ہو گئی ہے دو مریجوں کی کل موت ہوئی تھی اور اس کے چوبیس گھنٹے کی بیتری جوتپور میں ایک اور مریج کی سنکرمنت کے چلتے موت ہوئی ہے حالانکہ ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرونا پوزیٹیو جرور تھا لیکن کرونا سنکرمنت کے چلتے اس کی موت نہیں ہوئی ہے باوجود اس کے یہ کہا جا سکتا کہ لگاتار ہو رہی موتوں نے اب لوگوں کو بھی اور زیادہ الٹ رہنے کا سنکے دے دیا ہے سنکرمنت کے چلتے